بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے انگلیش کے ایک ایسے ایریا پہ بات کرنی ہے پرننسییشن جو کہ ہمارے سسٹم میں ٹوٹلی میسنگ ہے ہمارے چونکہ ہائی سکول ایچ اس انگلیش سیریز کا آڈینس اردو میڈیم کے لوگ ہیں تو ان کی یا ہمیں پتہ ہے کہ وہ بالکل ہی یہ لسٹ میں ہی نہیں ہے جنرل کسی بھی لینگویج کے اور انگلیش کے جیسے ہم بات کر رہے ہیں تو ریڈنگ، رائٹنگ، لسننگ، سپیکنگ چار ایریاز ہوتے ہیں ان چاروں میں ایڈیکوٹلی چیزیں ہمارے ڈیولپمنٹ کے حساب سے بڑھتی جائیں یا ان کو جہاں تک سیکھنا چاہیے وہ سکھایا جائے تو پھر کہتے ہیں جی ایک لینگویج بیک اچھی فلوینسی، کمپیٹنسی جو بھی لفظ استعمال کر لیں ہو گئی ہے انفرچونٹلی ہمارے ہاں اس طرح ہو نہیں رہا یہ اگر ان کو دیکھیں تو یہ دو گروپس ہیں اصل میں ریڈنگ اور رائٹنگ ایک باکس ہے اور لسننگ اور سپیکنگ ایک الہدہ باکس ہے اور ان کی سکلز، میکنیزمز، طریقہ کار اور ایمنمنٹل آپریشنز ڈیفرنٹ ہیں اور ان کا ترتیب اس طرح ہے کہ ریڈنگ کے بعد ہی رائٹنگ آئے گی ٹھیک ہے نا میں ریڈ کر سکتا ہوں تو پھر میں رائٹنگ بھی کروں گا اور سپیکنگ نہیں ہو سکتی جب تک مجھے پہلے لسننگ نہیں آتی تو ہمارے ہاں ریڈنگ کی انسٹرکشنز پہلے تین چار سال کے بعد ختم ہو جاتی ہیں سمجھتے ہیں جی بس میں نے آپ کو بتا دی ہے اور اس کے بعد ریڈنگ کے اگلے موڈریٹ اور ایڈوانس لیول کی سکلز سکھائی ہی نہیں جاتی رائٹنگ چلتی رہتی تھوڑی تھوڑی کر کے ٹھیک ہے شروع میں سمریز کو رٹا لگاتے ہیں سٹینزاز کو رٹا لگاتے ہیں اور کر کے پھر آخر میں وہ جس قسم کی ہوتی ہے وہ پھر آپ ہمیں پتا یہ کیونکہ پھر ہماری ریڈنگ نہیں ہوتی تو ریڈنگ نے اس کو فیڈ کرنا ہوتا ہے نا لائف میں تو وہ اس کیونکہ فیڈ ہی نہیں ہو رہا ہوتا تو پھر کیا ہونا ہوتا وہ ایک لیول پہ آکے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے لسننگ زیرو سپیکنگ زیرو پھر بھی اگر ہمیں اس طرح سمجھ لیں کہ یہ اگر چار برتن ہیں تو ریڈنگ کا برتن ہمارا تیسرے سال میں یہاں تک کی سکل لیول ہو کے ختم ہو جاتا ہے چاہے ہمیں سولہ سال پڑھ لوں میرا سکل لیول یہی رہتا ہے کلاس تری تک رائٹنگ پہ تھوڑا سا آگے جاتا ہے کیونکہ یہ برتن اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے اس لیے پھر کوئی ایسے لکھنے والے ایک لاکھ پیو پپولیشن میں دو ہی پیدا ہوتے ہیں لسننگ یہ بانڈا خالی رہتا ہے اور سپیکنگ یہ بانڈا بھی بلکل خالی رہتا ہے کوئی دس ہزار میں سے دو بچے جن کو تقریر کرنے کا موقع مل گیا ہو گھر سے کسی نے تیاری کروا دی کہ اچھا استاد مل گیا اس نے تیاری کروا دی تو ان بانڈوں میں تھوڑا کچھ ہوتا ہے یہ اور اس کے باوجود بھی ہم اس کو تعلیمی نظام کہتے ہیں تو پھر کسی چیز کا بھی کوئی نام تو رکھا جا سکتا ہے میرے حساب سے تو یہ پنجابی میں جو کہتے ہیں انیت نانور بری یہ کہتا علیمی نظام ہے آج ہم بات کر رہے ہیں پرننسییشن کی جس کا اصل میں تعلق اس سے ہے اب آپ کہیں گے جب پہلے لسننگ تو کچھ کیا نہیں لسننگ پہ بالکل ہم نے کرنا ہے ایک چیز ہے ایکسنٹ جو ہماری اپنی زبان سے جو ہم برڈن آگے لے کے جاتے ہیں وہ ہو گئی ہوگا جیسے میں پنجابی ہوں تو میری لہجے میں پنجابی پن آئے گئی اور ہونا چاہیے اور مجھے اس پہ دوسرا پریشان نہیں ہونا چاہیے مطلب لیکن جو دوسری زبان ہے جو میری زبان نہیں ہے اس زبان میں وہ جو لفظ اس میں اس کے جو لفظ کے ٹکڑے ہیں اور ان کو ٹکڑوں کو جو ادا کیا جاتا ہے مجھے کلوزلی وہ ادا کرنا چاہیے میں اس لفظ کو توڑ تو نہیں سکتا ڈسٹورٹ نہیں کر سکتا تو وہ ہمارے ایکسنٹ کی وجہ سے کافی خرابیاں اسی طرح ٹرانسفر ہو جاتی ہیں کیونکہ ایکسپلیسٹلی کسی نے بتایا نہیں ہوتا مثلا اس لفظ کو میں اپنے حساب سے پڑھوں گا تو اردو میں پڑھتا ہوں پیش لفظ تو اسی زور ٹون پہ میں پڑھوں گا پری فیس ٹھیک ہے غلط پڑھا ہے میں نے اس کو میں پرو لاغ پڑھوں گا کیونکہ اسی طرح پیش لفظ میں زور تھا ایک چیز پہ پیش تو پرو لاغ لو یہ پرو لاغ ہے پرو پہ زور تھا میں نے لاغ پہ ضرور دے دیئے اس کو کردار ٹھیک ہے نا کردار یعنی کہ کردار دار پہ زور ہے تو میں ادھر کیا کہتا ہوں کریکٹر کریکٹر اسی کردار کے حساب سے جبکہ انگلیش میں یہ کریکٹر ہے ٹھیک ہے نا اردو کے کردار کی وجہ سے جیسے اس میں میں دار پہ زور دیتا ہوں تو اس میں میں آکے دوسری سی لیبل پہ زور تو تو کریکٹر لو it is کریکٹر اس میں کیا پہ زور ہے جس طرح یہ ہے نا لیکچر یہ ٹھیک ہے ادھر بھی اور اس کو ادھر بھی لیکچر ہے لیکن جب میں اردو میں لیکچرار بولتا ہوں ٹھیک ہے تو میں اس کو چین تو نہیں کر سکتا ادھر یہ he is a لیکچرار غلط ہے he is a لیکچرر ٹھیک ہے نا اسی طرح جس طرح لیکچرر تھا لیکچر اور لیکچرر اردو میں میں بولتا ہوں روزانہ آج ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا شروع میں ایک اسی لیے بد ہے تو اس میں تو اس میں ٹو ڈے میں اپنے پنجاب کے ٹپکل گاؤں کے لوگوں کو بیس لینگ کے طور پر بات کر رہا ہوں ٹو ڈے آئی ویل گو ہی وز ریڈنگ ٹو ڈے جبکہ ہمیں اب معلوم ہے کہ یہ ڈے کے ساتھ ٹو لگا ہے تو اصل میں زور ڈے پہی رہتا ہے ٹو ڈے ٹھیک ہے نا ٹو ڈے ہے ٹو ڈے تو نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ ہمیں اب جو ہے لفظ ہمارے بچے پڑتے ہیں کیاوس بڑا کیاوس ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا اردو میں بھی ایک لفظ کیاوس ہے جس کا مطلب مختلف ہے وہ کیاوس اور ہے یہ کیاوس اور چیز ہے لیکن یہ لفظ ہے کیاوس there is a lot of chaos in the system there is a lot of chaos in the system بالکل نہیں ہے اسی طرح بچے پھر پڑ جاتے ہیں ٹری آئی ایم فری ٹھیک ہے نا تو فری پڑ رہے ہوتے ہیں ٹھری پڑ رہے ہوتے ہیں ون ٹو ٹھری فور یہ ٹری اس کو پہلے دن سے ہم پڑھائیں گے ٹری فری ٹری تو ٹھیک پڑھیں گے اس جیسا کوئی لفظ ان کو بتا دیا جا پھر انہیں سمجھا جاتی ہے یہ تو اکثر بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں بڑے پڑھ رہے ہوتے ہیں بچوں کی کیا بات ہو رہی میں جی بڑا کم فارٹیبل ہوں کم فارٹیبل فور پہ زور دے رہے ہوتے ہیں آپ کا کمنٹ کیا ہے منٹ پہ زور ہوتا ہے میں نے جی اپنا پروگرام ڈیفر کر دیا ہے میں جی آپ کی بات سے پوری طرح کنکر کرتا ہوں اب ان کا اصل طرف اس بھی دیکھنا چاہیے پھر ہم کچھ رولز بھی دیکھیں گے یہ پریفیس تھا اور اصل میں پریفیس نہیں تھا پریفیس تھا پڑھنے میں ایسے تھا پرو لاغ، کیریکٹر، لیکچر، ٹوڈے، کیاوس، کمفٹیبل یہ آپ تو بڑے کمفرٹیبل ہیں آپ مطلب کمفٹیبل لفظی ہے کم پہ زور ہے آگے زور نہیں ہے کسی پہ کم فٹیبل کامنٹ ہے کامنٹ کام پہ زور ہے تو یہ جو سٹروک ہے ان کو سلیبل کہتے ہیں یہ ڈیفر ہے گاورنمنٹ نے یہ پیمنٹ ڈیفر کر دی ہے ٹھیک نا ڈیفر کنکر، آئی کنکر ویڈیو آئی کنکر ویڈیو اردو والے کنکر کے ساتھ ملانا ہے تو پھر تو وہ کنکر ہی پڑے گا سر پہ یعنی سے کیمسٹ ہے تو کیمسٹ ہے تو کیمسٹری ہو تو ہم مست پہ زور ڈال دیتے ہیں کیمسٹری نا کیمسٹری، کیمسٹ، کیمسٹری تو وہیں یہ ہی نہیں ہے یہ پھر چیزیں آگے جا کے انبیرسنگ ہو جاتی ہیں اور پھر جب انٹریوز میں بیٹھنا ہوتا ہے امیجن کہ وہ ہر بچے کو تیار اسی طرح ہی کرنا چاہیے کہ ایز ایف اس نے سی ایس ایس کے انٹریویو میں بیٹھنا ہے تو اسی لیول کی ہر بچے کو انگریزی سکھانی چاہیے آگے وہ انٹریسٹ اردو ملے یا سوشیالوجی ملے والا ہے تا بات تو اب دیکھتے تھو کیسے کیسے چینج ہوتی ہیں چیزیں جیسے باز کا سفیس پریفیکس لگنے سے یا اس لفظ کی مختلف ورییشن جو ہوتی ہیں ان سے چینج ہوتا ہے مثلا یہ ریپیر ہے نا یہ ہے ریپیر اور اس کو پھر کیا پڑھیں گے ہم ریپیرے بل بھی پڑھ سکتے ہیں ریپیرے بل بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اب ہم جائیں گے تو دیکھیں گے کہ چیزیں چینج ہو سکتی ہیں یہ ہے ریپیر پر زور ہے ریپیر یہ irreparable ہے ار لگنے سے اس کے تلفز پر کوئی فرق نہیں پڑھا ہے irreparable تو میں اس کو پڑھوں irreparable تو ٹوٹلی غلط ہے ہم کچھ اگزامپل دیکھ رہے تھا کہ میں ویریشن سمجھ آئے پھر کچھ رولز بھی ہیں لینگویجز میں بہت زیادہ mathematical رولز نہیں ہوتے compare ہم میں اس کو اگر comparable پڑھ سکتا ہوں نہیں بتائے گا مجھے کوئی بھی تو میں اس لئے کہ ہمیں کسی نے نہیں بتایا اور پھر زندگی میں یہ چیزیں کہہ لیں learn the hard way دکے کھا کے سیکھیں تو اس لئے we feel the need کہ سکھانی چاہیے explicitly that's why this session comparable incomparable اب اصل کیا ہے compare یہ جس سے پہلے یہ syllable اس پہ بعد میں بات کریں گے کہ یہ جو پوٹی سیدھی انگریزی ہے یہ کیا ہے لیکن یہ جو slash ہے نا یہ زور کرتا ہے کہ اس کے بعد زور ہے اس پہ زور ہے compare اب یہاں پہ یہ کہا ہے stress ادھر ہے comparable it is comparable اور ادھر ہی زور رہتا ہے incomparable our circumstances are incomparable اب incomparable سکھایا جا سکتا تھا لیکن نہیں سکھائیں گے تو میں incomparable ہی پڑھوں گا incomparable اسی طرح بعض وقت ہمیں explicitly نہ سکھانے کی وجہ سے ہم نے یہ لفظ پڑھ لیا finite تو پھر ہم اس کو پڑھیں گے infinite اس کو پڑھیں گے transfinite اب ان میں پتہ نہیں سارے ٹھیک ہیں یہ غلط ہیں جیسے ہم نے اس کی بات کی جیسے اس کی بات کی photograph ٹھیک اب photograph ہے یہ photograph ہے four پہ زور ہے یہ graph پہ زور ہے اس کا میں نے آگے کی نہیں لکھی تو میں بتا دے تو ہاں یہ finite ہے لیکن یہ infinite ہے یعنیٰ finite نہیں ہے ہم اس سے کچھ نتیجے نکالیں گے یہ تو example دیں کچھ نتیجے نکالیں گے اب اس کی سب میں یہ پڑھ سکتا ہوں transfinite کیونکہ اس میں infinite میں کچھ prefix لگایا ہے تو finite کر دیے نہیں this is transfinite اس کے کوئی rule نہیں ہے سوائے اس کے کوئی بتائے اور آپ ڈکشنری میں دیکھیں اس کے بات ہو چکی ہے possible im لگا بھی دیں کوئی فرق نہیں پڑھتا impossible possible ہمارے بچے کیا پڑھتے ہیں impossible im پہ زور لگا نہیں وہ زور کہاں سے آیا ہے accent سے آیا ہے کیونکہ ہم جیسے کہتے ہیں ممکن ناممکن نا پہ زور آ جاتا ہے نا اردو میں تو ادھر بھی نا پہ زور دیتے تھے ہیں غلط ہے بات practicable impracticable بعض گھتے ہیں بلکل نہیں ہوتا جیسے famous infamous 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 in پہ زور ہے molecule molecule ہوتا ہے لیکن ایسے ہو جائے molecular ہوتا ہے molecular نہیں ہوتا